نظرین پاکستانی سیاست میں یوں تو بہت سارے سیاستدان ہیں اور کوئی اپنے نا صرف یہ کہ خطاب کی وجہ سے مشہور ہے کوئی جمہوریت پسند ہونے کی وجہ سے مشہور ہے اور کوئی اس لیے بہت مشہور ہے کہ وہ بہت بلنٹ ہے اور دلیر ہے اور کھل کر بات کرنے کا عظم رکھتا ہے اور کوئی ایسا بھی ہے جس میں بہت ساری جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں اور کوئی ایسا بھی ہے جس میں یہ تمام ہی صلاحیتیں اور خوبیاں موجود ہیں ہم بات کر رہے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کی پاکستان مسلم لگ نون کے سینئر آنماں ہیں سینیٹر ہیں اور آج ہمارے ساتھ جینن سپیشل کا حصہ ہیں آج ان سے خصوصی طور پر گفتگو ہوگی اور ان سے جانیں گے کہ اس وقت سینیٹ میں جو گرمہ گرمی ہے اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں حکومت کی ابھی تک کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان مسلم لگ نون کا مستقبل انہیں کیا نظر آ رہا ہے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت سر السلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں خوش آمدید کہتی ہوں سر آپ کو ویسے تو بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ خاص طور پر جو آپ نے جمہوریت کے لیے بھی سٹرگل کی ہوئی ہے سب ہی اس پر آپ کو خراجت تحسین پیش کرتے ہیں لیکن جو آج کل سینیٹ کا محول ہے اس کے حوالے سے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی سر ہم دیکھ رہا ہے کہ فواد چودری صاحب اور آپ کے درمیان مسلسل ایک تلخ کلامی چل رہی ہے فواد چودری صاحب نے تو یوں لگتا جیسے آپ کو کچھ ٹارگیٹ ہی کر لیا ہے کیا مسئلہ ہے انہیں آپ کے ساتھ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سمینا بات یہ ہے حکومتیں جو ہوتی ہیں نا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن کا نتیجہ تبدیل ہونے کے بعد آئی ہے یہ کوئی کوئی جینوان حکومت نہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پوری دنیا کہتی ہے اور ساری دنیا نے دیکھا بھی ہے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا میں یہ بات یہ جملہ موترزہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ ایسی حکومت جس کو لایا گیا ہو اس کو زیادہ رسونسیبیلیٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس کو زیادہ برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس کو پرہیس کرنا چاہیے کسی کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے ٹارگٹ کیا وہ ہے مجھے نہیں پتا کیا وہ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی میری صحت پر اثر اس لیے نہیں پڑتا کہ کون مجھے ٹارگٹ کرتا ہے ایک اور صاحب بھی ہیں وہ بھی لگے رہتے ہیں ادھر ادھر اور بھی کچھ لگے رہتے ہیں مجھے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا وہ ہے نا کہ ساری دنیا میرے مخالف ہے تو نے کیا کہہ دیا زمانے سے تو اب یہ جو چودری فواد کا سلسلہ شروع ہوا تھا دیکھیں آنسٹی کا تقاضی یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے کہ یہ کس نے سلسلہ شروع کیا میں نے تو نہیں کیا آپ ذرا یاد کریں کہ یہ ان ایتھیکل ہے کہ کوئی بندہ موجود نہ ہو اور آپ کی اس کی غیر موجودگی میں بات کریں اور اس کو برا بھلا کہیں اس کے خلاف غلط زبان استعمال کریں آپ کو میں یاد کراتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں سب سے پہلے انہوں نے خرشی شاہ کے سامنے اس کو چوڑ ڈاکو کہا اب یہ بد تہذیبی ہے پھر کوئی چوڑ ڈاکو ہے آپ اسے ثابت کریں گے تو چوڑ ڈاکو کہیں گے ورنہ تو کوئی اٹھ کے عمران خان کو کہے گا کسی اور کو کہے گا اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہے تو اس کو کہا پھر وہاں میں موجود نہیں تھا آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ میرے بارے میں میرے بھائیوں کے بارے میں اور ساری جھوٹ باتیں جو میں نے اس کی تردید کی اس کے باوجود وہ ریپیٹڈ لی یہ باتیں کرتے رہی ایون ایک ماخرہ پہ انہوں نے خواتین کے بھی بارے میں باتیں کی مارے گھر کی وہ بھی سارا جھوٹ تھا اس میں بھی میں نے رد عمل اس طرح سے نہیں دیا میں نے تو بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ چوڑری فواد کی جو خواتین ہیں وہ میری ماں بہن کی طرح ان کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے اور اس نے میرے گھر والوں کے بارے میں بھی جھوٹ بولا کہ جی وہ پی آئی اے میں ہوں کبھی ساری ہاؤس وائب ہیں کبھی کوئی پی آئی اے میں رہے نہیں میرے جی چھ بھائی ہیں اور تیرہ لوگ ہیں نہ میرے چھ بھائی ہیں ہی نہیں ہیں میرے ایک بھائی میں نے کہا پی آئی اے میں یہ ایک اچھا آپ کے لیے بھی فورم ہوگا کہ آپ اس میں کلیئر کرنے ساری باتیں جو وہ الزام لگا رہے ہیں اس کا آپ جواب دے سکیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی آئی اے میں لوڈر بھرتی ہوئے تھے ایسا ہی ہے سر آپ لوڈر بھرتی ہوئے تھے کیا نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں لوڈر بھرتی ہوا تھا تو مجھے اس وقت فخر ہے کیونکہ لوڈر ہونے کا مطلب میں نچلے درجے کا آدمی تھا میں مزدور تھا کسان تھا جو کہ اس ملک کے ساٹھ ستر اسٹی پرسنٹ لوگ آج بھی لوڈر یہ لوڈر ٹائپ ہی ہے تو اس میں یہ یہ کہہ کے آپ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں نا مجھ سے کہ جی یہ لوڈر تھا دوسری بات میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا نہیں پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر اتنی ترقی کر گئے اس سے ایک اتنی لوڈر آپ بھرتی ہوئے اس میں کوئی تذہیقہ میں اس بات نہیں ہے جو بھی محنت کش ہے وہ ہمارے لئے تو ظاہر احترام کا میری گزارش پوری سن لیں میں لوڈر ہوتا مجھے فغر ہوتا لیکن میں نہیں تھا لوڈر میں نے بی اے ایل ایل بھی اس وقت کیا جب لوگ میٹرک کر کے نوکریاں تلاش کرتے تھے اور میں نے خالی نہیں کیا ہم پانچ بھائی ہیں دو بہنیں سب نے کسی نے ماسٹر آف پبلک ایڈمیسٹریشن کیا کسی نے دو امینے کیے اور سب اپنی اپنی جگہ مطلب کہ الیکشن بھی کالجوں میں لڑتے رہے بہنیں تک میری والدہ بھی لوڈر کہہ دے فلانا کہہ دے یہ کوئی بات تو نہیں ہے اور یہ اگر فرس کرو میں تھا ایک بندہ لوڈر سے ہوتے ہوتے لوگ ہیڈ آف دی سٹیٹ بن جاتے ہیں تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے یہ آپ حکومت میں اس لیے آئے ہیں یا اس لیے آپ کو لائے گیا ہے کہ آپ لوگوں کی پگڑیوں چھالتے پی رہے اور آپ مطلب کہ لوڈر یا مزدور کسان سے اپنی نفرت کا اظہار کریں مجھے کہہ کے جبکہ میں میں نے آپ کو بتا دیا میں نے انہیں بھی بتایا اور یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ میں پی آئیے میں انیس سو پچھتر میں ایس ٹریفک اسسٹنٹ بھرتی ہوا تھا وہ وائٹ کالر جاب آج بھی ہے پھر پونے تین سال بعد میں پرموٹ ہو گیا اور دریئے سنا پی آئیے میں مجھے کئی دفعہ نوکری سے نکالا گیا جیل میں ڈالا گیا ایک میں سوڈنٹ لیڈر بھی رہا بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے بھی شروع میں اپنے انڈرو میں کہا میں اس طرح آنا نہیں چاہتا اپنے ستائش ہوتی ہے تو میں ایک چیز نہیں چاہتا لیکن اب آپ جھوٹ بول دیا آپ نے چلے اچھا کہ یہ بھی جھوٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انیس افراد اپنے بھرتی کروائے پی آئیے میں اور بہت سارے فیملی کے لوگ تھے اس میں پھر یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تیس لاکھ روپے قومی خزانے سے علاج کے لیے بھی آپ نے لیے تو ان الزامات کی بھی تردید کرتے ہیں آپ جی میرے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میرے لوگ بھرتی ہیں نہ میرے کوئی رشہ دار ہیں میرا ایک سگا بھائی اس وقت پی آئیے میں ہے اور اس سے پہلے جو میرے بھائی بھرتی ہوئے تھے ہم چار بھائی تھے ایک زمانے میں اس وقت نہ نواز شریف سیاست میں تھا ہم چالیس چالیس سوال پہلے بھرتی ہوئے تھے میں خود 43 ارز اگو اس وقت کون سی سیاست تھی اس وقت میں وطز الفقار علی بھٹو کے دور میں بھرتی اور اس زمانے میں نوکریاں وقریاں آسانی سے مل جاتی تھی اگر آپ پڑے لکھیں ہیں تو میں نے الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس زمانے میں بیئے کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں یہ 43 سال پہلے جب میں بھرتی ہونا کونسی ایسی برا ہی ہے اگر میں فرض کرو میرے سو رشہ داری بھی بھرتی تھے تو اس سے کیا فرق بڑھتا ہے لیکن میرے نہیں تھے ہم چار بھائی تھے میں نے 21 سال پہلے چھوڑ دیا تھا دو بھائی میرے ریٹائر کئی سال پہلے ہو چکے ہیں ایک بھائی رہ گیا ایک کزنہ جو میں نے بھرتی نہیں کرایا تھا خود سے بھرتی ہو گیا تھا اب وہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں یہ تو بڑا اچھا آپ نے کیا کہ اس کو کلیئر کر گیا لیکن مشاہدللہ صاحب یہی باتیں آپ فلور پہ کلیئر کر سکتے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کی جانب سے بھی کافی زیادہ شولہ بیانی دیکھنے میں آئی اور ادھر سے بھی کافی زیادہ الزامات لگتے رہے اور محول بڑا خراب ہو گیا غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال ہوا سر پھر ظاہر ہے آپ نے بھی دیکھا کہ بار بار یہی ہو رہا ہے کہ کٹھے ہوتے ہیں سب بیٹھتے ہیں پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشی پھر چلتے بنتے ہیں سب کوئی کام کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی تجاوز کیا گیا جو میرا سوال ہے جو تجاوز ہوا آپ کی طرف سے بھی آپ کو لگتا ہے میں تجاوز پہ بھی آ جاتے ہیں تجاوز اگر کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے ہی ہے ہر چیز ریکارڈ پہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سٹینڈنگ کمیٹی کا میں چیئر میں ہوں میں نے سٹینڈنگ کمیٹی کے ذر سے پی آئی اے کو وہ سارے الزامات جو انہوں نے مجھ پہ لگائے تھے وہ میں نے ان سے ان رائٹنگ پوچھے تھا کہ ریکارڈ پہ آ جائے ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے تو انہوں نے جتنا الزامات لگائے تھے ایک ایک کر کے میں نے وہ لکھے اور پی آئی اے نے سب کے بارے میں کہا کہ یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے نہ میرے کوئی اتنے بھائی ہیں نہ میں نے یہ بھرتی کرایا ہے یا کسی بھائی کی بھرتی میں یا کسی بھی سلسلے میں میں نے کوئی کبھی انفلونس کیا ہے یا کوئی میں تو اس وقت مطلب کہ جس وقت وہ بھرتی ہوئے ہیں میری میں دی ایج آف ٹوئنٹیز تھا میں نہ کوئی پی آئی اے کے چیر مہندانہ امڈی تھا یہ پر بلکل اقل سے آری لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہاں ایک بات آپ نے کہی وہ درست ہے کہ جی میں نے علاج کرایا ہے بلکل میں نے کرایا ہے میرے دس آپریشن ہو چکے ہیں بس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہے ایک اور تیار ہے ابھی بھی ٹھیک ہے اچھا یہ اگر میں نے علاج کرایا ہے تو ہزاروں لوگ علاج کرا چکے ہیں پچھلے ستر سال میں ٹھیک ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے اس کا ایک بورڈ ہوتا ہے بورڈ اجازت دیتا ہے پھر اس کی اپروال دوتی ہے آج بھی لوگ کرا رہے ہیں نہیں علاج کرایا ہے تو دنیا ہر دپارٹمنٹ جو ہے وہ میڈیکل دیتا ہے لیکن سر اللہ آپ کو سہد دے لیکن یہاں پر جو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو الفاظ استعمال کی جاری ہے ان رانماؤں کی جانب سے جنہیں لوگ الیکٹ کر کے بھیجتے ایوانوں میں کہ ان کے مسائل حل کریں لیکن وہاں پر تو وہ اپنے ہی مسائل میں علج گیاتے ہیں تو پرابلم یہ کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے کچھ ایسا ہو بھی رہا تھا آپ تجاوز نہ کرتے آپ نے بھی کافی زیادہ انہیں ٹھیک ٹھاک جوابات دی ہے جس سے محول اور خراب ہوا سینٹ کا دیکھیں بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جب ایک آدمی میرے خلاف ایک بات شروع کرے گا دیکھیں اصل ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو شروع کرتا ہے میں نے تو نہیں شروع کی تھی اور میری غیر موجودگی میں مجھ میں جھوٹے ازام لگائیں اب مجھے اس کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا مجھے آپ بتائیے اچھا میں اگر جواب دیتا ہوں تو اسے وہ کہتے ہیں جی غلیظ زبان استعمال کی مجھے بتا دے کوئی ایک لفظ میں نے غلیظ زبان استعمال کی اور غلیظ زبان استعمال ہوتا ہے جس کے پر الفاظ نہیں ہوتے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھ سے آپ دس گھنٹے بات کرا لیں میں بات کرتا رہوں گا اور ایک بھی لفظ غلط مجھے آپ فرما رہے ہیں بار بار یہ سوال کر دیں مجھے بتا دیں کہ کون سی میں نے ایسی بات کی ہے جو یعنی کہ غیر پارلیمانی تھی یا جو اس میں کوئی گالی تھی یا اس میں کوئی غلازت تھی ہاں چودری فواد نے جو استعمال کی ہے الفاظ اب دیکھیں نا جواب تو مجھے دینا ہے آپ پوزیشن زیادہ بات کرتی ہے حکومت برداشت کرتی ہے یہ طریقہ ہے پارلیمنٹ کا اب وہ ہمیں چوڑ ڈاکوڑ 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 کہ رہے ہیں میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں نے ان کے ڈسٹنگ جیلم سے پتہ کر رہا ہے یہ چوڑ ڈاکوڑ نہیں ہے لیکن ان کا مہانہ اجلاس ان کے گھر میں ہوتا ہے تو اس میں کوئی لفظ تو میں نے غلط استعمال نہیں کیا میں نے ان کی بات کہا انہوں نے ڈیریکٹلی کہا میں نے انڈیریکٹلی اس کا جواب دے دی اور میں نے یہ بھی کہا کہ جو میں الزام ان پر لگائے ہیں اس کی انکواری کرا لے اور ان کی بھی انکواری کرا لے میرے بارے بھی کرا لے پھر میں نے انہیں یہ چیلنج کیا کہ تم نے جتنے الزامات لگائے ہیں غلط لگائے ہیں اگر وہ صحیح ثابت ہوں گے میں سینٹ سے ریزائن کر دوں گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چیئرمن سینٹ نے بھی اگر آپ کی ریکویسٹ پر یہ رولنگ دی ہے ان کا داخلہ بھی بند کر دیا ہے فیلال تو اس سے اب آپ کو ظاہر ہے ایک تھوڑا سا اخلاقی طور پر آپ ایج پر ہیں اس وقت لیکن چیئرمن سینٹ کے بارے میں کیا خیال ہے صادق سنجرانی صاحب کہ آپ لوگ تو اگینس تھے لیکن انہوں نے آپ کے اس وقت حق میں یہ فیصلہ دیا رولنگ دی ان کی پرفارمنس کیسے دیکھتے ہیں ان کی کارکردگی اور پھر اگر حکومت انہیں بدلنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے ان کا ساتھ دیں گے یا پھر حکومت کے ساتھ ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سنجرانی صاحب ہیں چیئرمن سینٹ انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا وہ کسٹوڈینر آب دی ہاؤس ہیں انہیں ہاؤس چلانا ہے اور جو کچھ چودری فواد نے سینٹ میں آ کے کیا ہے وہ کسی شخص کو بھی بٹھا دیں اس کرسی پہ انہوں نے پھر کافی برداشت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کوئی اور ہوتا پہلے دن ہی کر دیتا آپ بھی بیٹھی ہوتی ہیں تو یہی فیصلہ کرتی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جواب میں کل باقاعدہ کیبنٹ نے دھمکی دیئے وزیر آزم نے دھمکی دیئے ان کو فواد چودری نے دھمکی دیئے اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ اگر انہیں وزیر نہیں چاہیے تو ہم وزیر نہیں بھیجیں گے ملے یہ آپ دیکھیں کتنی بچکانہ بات ہے پھر یہ کہا انہیں کہ یہ انڈریکٹلی ایلیکٹ ہوئے ہیں یہ تو ڈریکٹلی ایلیکٹلی نہیں ہوئے بھائی آپ یہ کس کو کہہ رہے ہیں اگر یہ بات آپ چیئرمن سینٹ کو کہہ رہے ہیں تو آپ کے بھی تو چیئرمن سینٹ کو تو اس کا ہمسایہ نہیں جانتا تھا یہ ہیں کون کہاں سے آئے ہیں آپ لوگوں نے بھی تو چیئرمن سینٹ کے بارے میں ایسی باتیں کی تھی نا نہیں ہم نے اس سو کی تھی جب وہ چیئرمن سینٹ نہیں جائے نہیں جب منتقب ہو بھی گئے تھے جب بھی کی تھی سر نواز شریف صاحب نے کہی ہیں بات یہ ہے کہ یہ بات فرض کرے کی تھی تو اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو سنجرانی صاحب جب بنے تھے انہیں واقعی پورے ملک میں کوئی نہیں جانتا تھا تو یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جس طرح سے ان کو منتخب کیا گیا تھا اس میں ہمیں آج بھی اعتراض ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے جس طرح سے ہماری گورنمنٹ ٹوپل کی گئی تھی وہاں پہ جس طرح سے سینٹرز منتخب کیا گئے تھے جیسے وہاں پہ پیسے چلے تھے جیسے چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی ایک سٹیج پہ تھے ہم اس پہ اعتراض تھا اور آج بھی ہے بس اس طرح حکومت میں کہلے گی ہمیں ان کی اس رولنگ پہ اعتراض تھا اور ہے تو بہرحال آپ دونوں کے اپنے اعتراضات ہیں ان پر لیکن آپ ساتھ دیں گے ان کا اگر ان کو اب جیسے یہ آپ نے خود بھی ذکر کیا اگر وہ توازن سے نہیں چلائیں گے تو ہم بھی سوچیں گے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس معاملے پر اگر حکومت انہیں ہٹانے کی چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آپ کدھر کھڑے ہوں گے دیکھیں بات میں یہی کر رہا ہوں کہ انہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور یہ بات دیکھیں مطلب کہ یہ جہالت کی بات ہے کہ یہ کہنا چیئرمن سینٹ کو کہ جی آپ تو ہم منتخب ہیں آپ منتخب بھی نہیں ہیں بھائی بات یہ ہے یہ بات صحیح ہے یہ تو آپ بھی کہہ چکے سر یہ تو آپ لوگ بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ کیسے منتخب ہوئے ہمیں پتا ہے سب کس نے آپ کو لاکر بٹھائی یہ تو آپ لوگوں نے بھی کہی ہیں باتیں نہیں وہ اور چیز ہے دیکھیں نا اس کا کونٹیسٹ آ رہا ہے یہ اور کونٹیسٹ ہے یہ وہ سارے سینٹس کو کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب کہ ڈیریکٹ الیکشن لے کے نہیں آئے ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ آ رہا ہے وہ بات اپنی جگہ پہ ہے ایلیکٹڈ آدمی ہے اچھا اگر چیئرمن سینٹ نون ایلیکٹڈ ہے یعنی کہ سینٹر جو ہے اس کو تو ایلیکٹڈ لوگ ووٹ دیتے ہیں نا پروونچل اسمبلیس کے زیادہ تر ٹھیک ہے اچھا اب سینٹر ہونا اور چیئرمن سینٹ ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایمن نے ہونا اور اس کے بعد وزیر آزم ہونا تو وزیر آزم بھی اسی طرح سے ایلیکٹ ہوئے جیسے چیئرمن سینٹ ایلیکٹ ہوئے اس کو بھی قومی سمبلی کے لوگوں نے ایلیکٹ کیا پرائیم منسٹر کو اور ان کو سینٹرز نے ایلیکٹ کیا اور جو صدر پاکستان ہیں آپ کی اجازت سے ایک شیر سنانا چاہ رہی ہوں میں آپ نے بھی بڑا اچھا شیر کہا کہ وہ کہتا ہے نا تمہیں اپنی دلیلوں سے تسلی مل رہی ہے ہمارا اپنی منطق سے گزارہ ہو رہا ہے تو مجھے کچھ ایسی صورتحال لگ رہی ہے کہ آپ بہرحال اپنے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے کانٹیکس میں چلیے اب اس چیز کو چھوڑتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں یہ کہیے گا سر کہ ابھی سینٹ انتخابات میں پی ٹی آئی کی دو نشستوں پر فتح ہوئی ہے کوئی پریشانی ہے آپ لوگوں کی صفوں میں مزید پی ٹی آئی سٹرانگ ہو رہی ہے پنجاب میں زہرہ ان کے دو سینٹرز الیکٹ ہو گئے دیکھیں بات یہ ہے ہمارے دو سینٹرز کو اس لیے یعنی کہ ان کی سینٹرشپ ختم کی گئی تھی کہ ان کے پاس ڈیول نیشنیلٹی ہے جبکہ وہ چھوڑ دی تھی انہوں نے لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ شاید جمع انہوں نے پیپر لیٹ کر آیا تھے کہ ہم نے چھوڑ دی چھوڑ چکے ہیں وہ چلے پھر بھی انہیں کر دیا میں ایک طرف سینٹرز کو آپ نے نکال دیا ڈیول نیشنیلٹی پہ دوسری طرف حکومت میں وزیر بنے اور مشیر بنے بیٹھے ہیں لوگ جو ڈیول نیشنل ہیں میں نے کتنا ہی ڈبل سٹینڈرز ہیں اچھو اس کے بعد میں آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں کہ ان کا انتخاب ہونا تھا اب ظاہر انتخاب ہونا تھا تو پنجاب اسمبلی کہ اب تمام لوگ ہونے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا جب ساروں کے ہوتے ہیں اکہ دکہ جو ہوتے ہیں اس کے ہوتے ہیں سارے لوگ ووٹ دیتے ہیں اب سارے ووٹ تو ان کے زیادہ ہیں نا تو انہوں ہی نے منتخب ہونا تھا یہ لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ووٹ کتنے تھے ہمیں پڑے کتنے ہیں ان کے کتنے تھے انہیں پڑے کتنے ہیں تو اس کا جو نتیجہ نکلا یہ ہے کہ ہمارے ووٹ بڑے ہیں ان کے کم ہوئے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے لیے سوچنے کا مقام ہے یہ بات تو چھوڑ دیں کہ دو سینیٹر منتخبوں میں وہ تو ہونے تھے لیکن ووٹ کتنے بڑے ہیں ان کو ان کے سے چھ اٹھ ووٹ کم ہو گئے ہیں ہمارے بڑے ہیں تو ہم نے مطلعہ ایڈوانس کیا ہے نا صحیح اچھا چلیے یہ سینیٹ والے معاملے کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیتے ہیں یہ کہیے گا سر آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے فواد چودری صاحب اگر آکے معافی مانگتے ہیں آپ سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اب اور آگے آپ لوگ کاروائی بڑھنے دیں پھر ابھی یہ معاملہ اسی طرح سے چلے گا تلخی بڑھ کر آ رہے گی معافی اگر وہ مانگتے ہیں آپ معاف کر دیں گے نہیں وہ جو میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ سینیٹ کا مسئلہ ہے چیئرمن سینیٹ کی رولنگ مطلب کہ مارشلہ کے دور میں بھی مانی جاتی رہی ہے پتا ہے آپ کو یہ اس کو مان نہیں رہے اور پرائیم میسٹر ان کے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد وفض بھیجا ہے کل پرویس خٹک اور یہ دیگر لوگوں کا کہ یہ آپ نے کہا کیا اور ان کو دھمکیا دے رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چیئرمن سینیٹ سے معافی مانگیں گے ہاؤس سے معافی مانگیں گے آجیں ہم تو سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ ان کی مرضی سے چلے گا تو سسٹم تو آئین پاکستان کی مرضی سے چلے گا اور یہ جو انہوں نے رولنگ دی ہے یہ آئین پاکستان ان کو اجازت دیتا ہے اس رولنگ کی اور اگر یہ رولنگ انہیں پسند نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ میں چلے جائے ہوں ٹھیک ہو گیا تو اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو آپ لوگ معاف کر دیں گے معاملہ آگے چلے گا چلیے جی آگے بڑھ جاتے ہیں پی آئی کے جیسے کہ ذکر ہوا ہے تھوڑا سب اس حوالے سے بھی آپ کا پوائنٹی فیو لینا چاہ رہی ہوں آپ کو کیا لگتا ہے پی آئی اے جو ایک منافع بخشدارہ تھا وہاں کے لوگوں کی جو سرویسز تھی وہ باقی جو ممالک تھے وہ آکے کہتے تھے کہ جی ہمیں ٹرین کریں نہیں زبردست کہاں سے کہاں آگئے اور اب آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کیا حالات ہیں پی آئی اے کے یہ تباہی کس طرح ہوئی ہے آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں بات یہ ہے اس کی بڑی لمبی چوڑی یہ تجھے کیا لیکن مختصرن کیا بنیادی پوائنٹ ساتھ کہیں گے ہے جی مختصرن کچھ وجہات چیدہ چیدہ کیا آپ کو لگتی ہیں کہ یہ ایک دو تین چار وجہات مختصرن یہ ہے کہ ہم نے پی آئی اے کی جو منجمنٹ اصل میں تو ذمہ دار منجمنٹ ہوتی ہے نا منجمنٹ جو ہے ہم نے ڈیٹوریشن ہوئی ہے پہلے ایک دمانے میں ائر مارشل نور خان ہوتے تھے ان کے دور میں یہ جو ہے منافع میں تھی یہ جو آپ منافع کے بات کر رہے ہیں یہ بڑا پرانی کہانی ہے اس کے بعد ایسا ایسا وہ منافع کم ہونا شروع ہوا پھر پولیٹیکل اپائنٹیز بھی بہت زیادہ ہوئے بھرتی بھرتی ہوئی لیکن اس سے عام بھرتی میں تو اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ انہیں دینا کچھ نہیں پڑتا لیکن مینجمنٹ جب فیصلے کرتی ہے اور میں چونکہ پی آئی اے میں رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ پی آئی اے کا نقصان ہوتا کیسے ہے تو وہ جس طرح سے ہوتا اس کو آج تک اجاگر ہی نہیں کیا نہ میڈیا نے کیا نہ انہیں میڈیا کو پتا ہے لیکن سر یہ مینجمنٹ کی اگر بات ہے تو آپ لوگوں کے اندر تھا نا یہ لوگ آپ لوگوں نے کیوں نہیں ان کی مینجمنٹ کو دیکھا گائیڈ کیا آرڈٹ رپورٹس جو آئیں اس میں پتا چل رہا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں تو زیادہ تباہی ہوئی ہے تو پھر یہ چیزیں کیوں نہیں آپ لوگوں نے ریگولرائز کی اور مزید وہ خسارے سے خسارے میں جاتا رہا آپ آرڈٹ رپورٹ جو بنا رہے ہیں نا دس سال کی یہ میں اس کو ریجک کر چکا ہوں اس لیے ریجک کر چکا ہوں کہ بھائی آپ دس سال کی بنا کے ہمیں مطاہن کرتے ہیں آپ پانچ سال کی بنائے اور پانچ سال کی بنائے دو بنائے نا تو پھر پتہ آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ دو ہزار تیرہ میں جو فنکشنل جہاز تھے وہ سولہ تھے ٹوٹل اٹھارہ تھے ٹھیک ہے ہم نے اس کو چھتیس پہ ایک وقت میں پہنچا دیا تھا اچھا وہ جو ہے اچھا ہم نے اس کو تھوڑا ریڈیوز بھی کیا ہے اس کے آپریشنل کاسٹ کو لیکن وہ دس سال کا اس لیے بتاتے ہیں کہ دو ہزار آٹھ اور تیرہ کے درمیان جو تواہی ہوئی تھی پی آئی اے کی اس کو وہ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں اس لیے دس سال کا کرتے ہیں پھر دس سال سے تو ہم نہیں ہیں وفاق میں دس سال سے تو ہم پی آئی اے کو نہیں چلا رہے ہیں لیکن چونکہ ہمارے پانچ سالوں میں پی آئی اے کے لیے اچھا ہوا تھا ہم نے کوئی پولیٹیکل اپوائنمنٹ نہیں کی اب یہ جو آپ لوگوں نے ایک سرویس چلائی تھی لندن کے لیے پریمئر سرویس اس میں بھی نقصان ہی ہوا اس میں بھی بہت سارے مسائل سامنے آئے اور بھی بہت سارے ہم نے دیکھا کہ کچھ تیارے بھی گراؤنڈ ہوئے حادثات بھی ہوئے کافی سارے چیزیں سامنے آئیں کہ جو up to the mark نہیں تھی تیارے ان کو بھی آپ لوگ یوز کرتے رہے تو یہ سارے چیزیں آپ لوگ کے دور میں بھی تو ہوئی ہیں چلیں آپ اس سے پچھلے پانچ سال کا حساب نہ دیں لیکن اپنے پانچ سال کے اوپر بھی تو آپ بات کر سکتے ہیں بلکل ہم ان پانچ سالوں کا حساب اس میں بھی دیکھیں نا غلطیاں تو ہوں گی نا غلطیاں تو ہوں گی جب ایک تمیل عرصے سے ایک سلسل میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انجینئرنگ کو کنٹرول کرنا پڑے گا پھر آپ کا دیریکٹر کارپوریٹ افیرز جو ہے جو لیس پہ جہاز لیتے ہیں انہیں ٹھیک کرنا پڑے گا مارکیٹنگ جو ہے ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا پھر یہ جو سٹور ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا یہاں پہ بڑی لمبی چوڑی گڑبر ہوتی ہے ہمارے ہوتا یہ کہ جب کوئی ہوتا وہ کہتے ہیں جی اتنے جہاز ہیں تو اتنے امپلائز ہیں اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے یونین ہے فلانا لگی بندی باتیں ہوتی ہیں میڈیا بھی یہی کہتا ہے جبکہ ان باتوں کی وجہ سے پی آئی اے کو کبھی نقصان ہوئے ہی نہیں ہیں نقصان اس لیے ہوا ہے کہ ایک لمبی چوڑی بھرتی ایک زمانے میں جو ٹھیک لوگ نہیں تھے ان کو بھرتی کر دیا گیا ہم نے دیکھیں یہ کئی ائرپورٹ ہم نے بنائے ہیں نا ہم نے جہازوں کو ڈبل کیا ہے نا ہم نے یہ جو مطلب کے پابندی ہے فلائٹوں کی یہ نائنٹیز میں ایٹی ٹو سے نائنٹی کراس کر گیا تھا ہم نے بہت سارے سٹیشن بھی تو کھول کے دیئے نا اس کے باوجود بھی ساری خرابیات ہم اکیلے دور نہیں کر سکتے نا دیکھیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آرڈیٹر دس سال کی رپورٹ اس لیے دیتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ ان پانچ سالوں میں ہم نے اچھے کام کیے تھے اب وہ جب ملا کے کرتے ہیں تو پھر بہت بڑا فرق بھی پڑ جاتا ہے میں تو بتا رہا ہوں نا کہ دو ہزار تھے تیرہ میں ٹوٹل اٹھارہ جہاں سے فنکشنل سولہ تھے ہم چھتیس پہ لے گئے تھے لیکن آرڈیٹر نے یہ باتیں تو نہیں کی نا اس کے اندر آرڈیٹر نے تو ایک مضیلہ ایسا آرڈٹ کیا ہے تاکہ وہ جو دو ہزار تیرہ کی برائی ہیں شاید پھر صرف کب حل کیا ہے آپ لوگوں نے بھی نجکاری کی تھوڑی کوشش کی تھی لیکن پھر بڑا سٹرونگ آپ لوگوں کو ظاہر ہے تنقید کا سامنا کرنا پڑا پھر بیک فوٹ پر بھی گئے اب بھی اس حکومت نے آ کر نجکاری لسٹ میں تو اس سے نکال دیا ہے سٹیل میل کو بھی اور پی آئی اے کو بھی ظاہر ہے کہ اس پر سیاست بھی بڑی کی جاتی ہے سب جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ اس پر سیاست ہوتی ہے جب بھی نجکاری کی بات ہوتی ہے نجکاری کیا اس کا حل ہے یا نجکاری اس کا کوئی حل نہیں ہے لیکن اگر حل ہو بھی نا تو اس وقت وہ لسٹ سے بھی انہوں نے اس لیے نکالا ہے کہ جس ہزارے پہ چار سو ارب روپے ڈیٹ ہو اس کو کون خریدے گا اس کو چار ڈالر میں بھی کوئی نہیں خریدے گا تو اسے تو آپ کو ٹھیک ہی کرنا پڑے گا پہلے ٹھیک کریں گے اس کی حالت ایسی کریں گے کہ لوگ اس کی طرف دیکھ سند کریں گے تب ہی آپ نجکاری کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ابھی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ نجکاری کون لے گا سٹیل مل کو ہماری گورنمنٹ نے کہا تھا یہ سن گورنمنٹ نے ایک زمانے میں کہا کہ ہم چلا لیں گا ہم چلا لیں گا ہم نے کہا لے لو نہیں لی انہوں نے ٹھیک ہے بھرتی ہیں ساری انہوں نے کی تھی وہاں پہ سٹیل مل میں بھی انہیں نہیں کی تھی پی آئی اے میں بھی انہی لوگوں نے کی تھی ہم نے تو کبھی بھی نہیں کی ہمارے زبانے میں تو ہمیشہ پابندی رہی ہے لیکن چلاتے وقت جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جس بے ڈھنگے طریقے سے اس کو چلایا گیا آپ صرف ہماری پرفارمنٹ دیکھیں پچھلے پانچ سال کی صرف میں پی آئی اے کی بات نہیں کر رہا پاکستان کے ہر شعبہ آئے زندگی میں اس بات کو نیشنل اور بینلقامی تمام ادارے تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بہتر گورننس کر کے دیئے ہم نے پاکستان کو آگے لے کے گئے ہیں ایسا اب اس پر تو ایک علیہ دہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا سر معیشت کیا کہہ رہی ہے اور اب کتنے آپ لوگوں کے کرزے بڑھ چکے ہیں آپ کی جو مہنگائی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے کیوں آپ لوگوں نے کوئی اگر ایسی معاشی ترقی کی تھی جو ایک ببل کی صورت تھی وہ ختم ہو گیا تو اب بس اب ڈھونٹے پھر رہے ہیں سر ڈار سا بھی واپس نہیں آ رہے تو اس پر تو بڑے بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن بہرحال ابھی ایک چھوٹا سا ہم بریک لے لیتے ہیں مشاہد اللہ صاحب ڈیبیٹ کریں نا جی نہیں یا رک جائے نا ڈیبیٹ کریں نا اس کے اوپر یہ کہہ کہ آپ آگے کی ساری جس کا مطلب ہے آپ نے یہ جو بات کی یہ ساری ٹھیک ہے یہ غلط بات ہے نہیں نہیں میں غلط نہیں کہہ رہی یہ ہی تنقیل ہے آپ اس کا جواب ہے جواب دیجئے گا بلکل آپ جواب دیجئے گا میں صرف ایک بریک لے لیتے ہوں واپس ساتھ ہیں آپ تفصیل سے جواب دیجئے گا ورنہ پھر مجھے بیچ مٹرپٹ کرنا پڑے گا اس کا بھی فائدہ نہیں تو ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں اور مشاہد اللہ صاحب سے ایک خصوصی گفتگو کا جو سلسلہ جاری اس کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ لے گئے ویلکم بیک ناظرین مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لنون کے سینئر رہنما اور ان سے ہم گفتگو کریں مختلف امور کے حوالے سے بریک پر جانے سے پہلے معیشت کی بات ہو رہی تھی اور مشاہد اللہ صاحب کا کہہ رہا ہے کہ معیشت پہلے سے بہتر حالت میں ہے لیکن مشاہد اللہ صاحب آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں معیشت بہتر حالت میں ہے جو موجودہ حکومت ہے وہ کہتی آپ لوگ انہیں خزانے میں کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے انہیں آتے ہی مسئیبت پڑ گئی ودھر ودھر بھاگ رہے ہیں کبھی بھیسے بیچ رہے ہیں کبھی آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں بہت ساری کام وہ کرنے پڑے ہیں جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے تو کیسی آپ لوگ نہیں معیشت بہتر کی سر دیکھیں اس میں بھی ڈس آنسٹی ہوتی ہے اس طرح سے کہ لوگ دس سال کی پرفارمنس دیکھتے ہیں آپ پانچ سال کے ہمارے سے بات کریں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ سب لغو ہے جھوٹ ہے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنی نالائقیاں اور نائلیاں چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں بات یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک ہماری حکومت رہی دو ہزار تیرہ میں ریزرو جو تھے چار ارب ڈالر تھے ٹھیک ہے آپ کا جی ڈی پی ریشو جو تھا ٹو پائنٹ نائن تھا یا ایسے ہی کوئی آراؤنڈ ثری تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی میجر بڑا منصوبہ کہیں بھی نہیں شروع کیا تھا ہم جب دو ہزار تیرہ میں آئے تو پورا ملک جو ہے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا لوڈ شیڈنگ تھی بجلی کے میگا وارٹ نہیں تھے دہشت گردی تھی معیشت کا پہیا رکا ہوا تھا لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے تھے مجھے اگر آپ کو کسی ایک بات سے بھی اختلاف ہے تو مجھے ٹوک دیجئے گا ان حالات میں ہم نے وہ گیس نہیں تھی چولوں میں گیس نہیں ہوتی تھی پیٹرول پمپوں کے باہر میلو لمبی لائنے لگی رہی ہوتی تھی یہ تھا ہے نا یہ حالات تو کیا ہم نے یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں کی ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی ہم نے گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے آج کہیں آپ کو لوڈ شیڈنگ تو ابھی بھی ہو رہی ہے پھر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دہشت گردی اس کا کریڈٹ تو لوگ کہتا ہے کہ ظاہر ہے جنہ داروں نے اس پہ کام کیا ان کو بھی جاتا ہے پھر اگر یہ بات کم کرتے ہیں کہ آپ نے جو بہتری کی معیشت میں تو پھر کرزے بھی تو اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں پچھلے پانچ سالوں کی آپ بات کر رہے ہیں سر ٹرپل سے بھی زیادہ ہو گئے کر رہے کا جہاں جہاں ہے آپ نے جلدی سوال کر لیا ہے میں ساری بات کا جواب دوں گا آپ کو یہ دیکھنے والی تو ہے نا لیکن ان کو بھی مطلب کے پوری آنکھیں کھول کے دیکھنا پڑے گا بات یہ ہے کہ ادارے تو ہمیشہ سے موجود ہیں ادارے دو آزار آٹھ سے دو آزار تیرہ تک موجود نہیں تھے کیوں تھی اس وقت دہشت گردی وہی ادارے دیں نا کوئی ہم نئے ادارے تو نہیں لے کے آئے فرق تو صرف یہ پڑا تھا نا کہ حکومت نواز شریف کی تھی پی ایم ایل این کی تھی اور اس نے پہلا منتخب ہوتے ہی سیدھا وہ جو ہے وہ کراچی گیا ہے اور جا کے وہاں پہ انہوں نے فیصلے کی ہے پیکس کمیٹی بنائی ساری چیزیں کی تو بات یہ ہے کہ ادارے دیکھنا رینجرز نے مین کردار آزار کیا بڑا اچھا کردار آزار کیا اس میں فوج کبھی ہوگا دیگر ایجنسی لیکن ریجنس 1989 سے ہے کراچی میں تو سوال یہ اٹھے گا نا پھر وہی رینجرز ہی نا وہی کاروان وہی قافلے وہی زندگی وہی مرحلیں مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں نواز شریف نہیں تھا دہشتگردی تھی نواز شریف آگیا ساری دہشتگردی جو ہے ختم ہو گئی نواز شریف نہیں تھا لوٹ شیڈنگ تھی گیس کی لوٹ شیڈنگ تھی نواز شریف آگیا بارہ ہزار مزید میگا وارٹ بن گئے کارگھانے لگ گئے نواز شریف نہیں تھا آپ کی بات مان لیتے لیکن نواز شریف صاحب کا کیا بننا ہے یہ لیکن بتا رہے ہیں نواز شریف نہیں تھا دیکھیں اتنی ساری باتیں ہیں اگر ایک بات پر ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی تو ایک ہی میرا خیال ہے ٹاپک پر بات ہو سکے گی میں چاہ رہی ہوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آپ سے بات کر لو یہ کہی گا نیاب کیسز بھی چل رہے ہیں جی آپ چلی وہ پوائنٹ میری بات تو دیکھیں نا بیچ میں تو مت روک ہے نا دیکھیں نا یہ کر لیجئے ساری بات ملہ جسا آدمی بات کر رہا ہوں اس کو اس کو اس کو انڈ دو کرنے دیا تیر ہے نا یہ ایک طریقہ ہو گیا ہے جو کہ کوئی اچھا نہیں آپ لوگوں کے لیے بھی پتہ نہیں آپ کی میں بات نہیں کر رہا اکثر لوگ اس طرح سے کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بڑا تیر چلا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والا اس کو مائنڈ کرتا ہے کہ بھئی ایک آدمی ایک بات کر رہا ہے آپ نے بیچ میں اس کو ٹوک ادھر ادھر کر دیا بات تو نہیں ہے نہیں سے وہ مسئلہ نہیں آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھنا آپ یہاں تو سوال نہ کریں آپ یہ کہیں کہ نواز شریف نے یہ سارے کام کیے تھے آپ مجھ سے یہ نہ کہیں کہ جراب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیڑا خرک کر دیا فلانا کر دیا اب مجھ سے اس کا جواب تو پورا لینا جی جی جواب دیجئے میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چار عرب سے کیا چوبیس عرب ڈالر پہ گیا تھا یا نہیں ذرہ مبادلہ کے ذخائر آپ کو بتا کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے مہنگائی کی بات کی ڈھائی پرسنٹ پہ ہم لے کے آگے تھے مہنگائی کو جو آج تک نہیں ہوئے تھے اور دنیا کی تمام جو معیشتیں ہیں ان کو گیج کرنے کا جو ایک پیمانہ اگر کوئی ہے تو وہ جی ڈی پی ریشو ہے ہم اس کو 5.8 پہ چھوڑا ہے ہم نے یہ ان حالات میں کے دھرنے تھے ناک ڈاؤنز تھے سیول نافرمانی کی تحریکیں تھی سی پیک ہم نے کیا چائنہ کے صدر کو نہیں آنے دیا میٹروز بنائیں اور ان ٹرینز بنائیں تھر میں کام شروع کر دیا کراچی کے اندر ہم نے ائیپورٹ قاسم پہ ہم نے کارخانے لگا دیئے ہم نے وہاں پہ گرین لائن بنا دی کے فور کر دیا ہسپٹلز بنایا یونیورسٹیاں کالیج دانش اسکول یہ ان پانچ سالوں میں ہوئے پچھلے پانچ سالوں میں نہیں ہوا تو بھائی بات یہ ہے کہ اور پھر جب ہم گئے تو ساڑھے اٹھارہ ارب ڈالر چھوڑ کے اس کے باوجود گئے تھے کہ ایک سال پہلے آپ نے نواز شریف کو ہٹا دیا تھا اور ایک سازش کے تحت آتا ہے ہٹا ہے تھا جو آپ خود ہی وہ آشکار کر رہے ہیں کہ لندن پلان تھا فلانا تھا تو بھائی اس کے باوجود ہم ساڑھے اٹھارہ ارب چھوڑ کے گئے ہیں ہمیں ان سے یہ پوچھیں کہ ساڑھے اٹھارہ ارب چھوڑ کے گئے ہیں آپ نے آج آٹھ ارب کیوں ہیں یہ ہے نا سوال تو کرنے کا ہم تو چھوڑ کے چلے گئے تھے ہم تو اچھی حالت میں چھوڑ گئے ہیں بہت ساری چیزیں بنایاں آپ کو لوڈ شیڈنگ نہیں ملی آپ انڈسٹری چلا سکتے ہیں بجلی موجود ہے گیس موجود ہے ہر چیز موجود ہے تو پھر خالی یہ کہنا کہ جی کھا گئے چوری ہو گئی فلانا ہو گیا کرپشن ہو گئی کرزیں کرزوں کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں کرزیں جو تھے یہ درست ہے کہ دو ہزار تیرہ میں جو ہے وہ دو ہزار آٹھ میں چھے ہزار ارب تھا دو ہزار تیرہ میں پندرہ ہزار ہوا لیکن دو ہزار اٹھارہ میں چوبیس ہزار ہے جس کو یہ اٹھائی سو تیس ہزار کہتے ہیں تیس ہزار کہتے ہیں وہ چھے ارب جو ہے پرائیویٹ کمپنیوں نے جو قرضہ لیا وہ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں یہ اصل حقائق ہیں اچھا پھر آپ کو میں یہ بتانا چاہوں کہ پندرہ کے بعد چوبیس ہونے کا کیا مطلب ہے ڈبل بھی نہیں ہوئے لیکن چھے کے بعد پندرہ ہو جانا ڈیڑھ سو پرسنٹ ہے اور پندرہ کا چوبیس ہزار ہونا جو ہے یہ کوئی ساٹھ پینسٹ پرسنٹ بھی نہیں بنتا پھر ہم نے کتنے سارے کام کر کے دیئے جو نظر آ رہے ہیں پچھلی حکومتوں نے قرضے لیا ہے نظر کچھ نہیں آیا یہ حکومت یہ جھوٹ بولے جا رہی ہے لوگوں سے بھئی ہم تو بہت کچھ ٹھیک کر کے گئے ہیں تمہیں تو آگے لے کے چلنا ہے آپ کہتے تھے کہ جی میں خودکشی کر لوں گا قرضہ نہیں لوں گا اب قرضے لے کر رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں اور جا کے باشن دنیا میں پہلے ہی قرضہ لینے والے ہیں جو جا کے باشن دیتے ہیں لیکچر دیتے ہیں آج تک کبھی کسی نے لیکچر دیا ہے ملک پاکستان کو بے وقار کیا جا رہا ہے وہ وقار کو مجروع کیا جا رہا ہے تو یہ باتیں مو سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ دیئے دیکھیں کہ وارڈ بینک کیا کہہ رہا ہے پیرس کلب کیا کہہ رہا ہے لندن کلب کیا کہہ رہا ہے اکانومس کیا کہہ رہا ہے موڈیس کیا کہہ رہا ہے مجھے بھی تو سوال کا موقع دیجئے نا اتنا لمبا میں نے آپ کو انٹرپ نہیں کیا صرف اس لیے تھا کہ آپ تسلی سے جواب دے لیں مہربانی آپ مجھے بھی سوال کر لیجئے اور آگے جو میں سوال کروں پلیز آپ بھی اس کو ذرا فوکس رہتے ہوئے مختصر جواب دیجئے گا تاکہ مختلف اشیوز پر آپ کی رائے آجائے سر مختلف اشیوز پر آپ فکر نہیں کریں آپ ٹھیک ہے میں اس پر اب مزید آپ سے وہ بات نہیں کر رہی ہوں کہ میرے پاس کیا فگرز ہیں اور کیا بتا رہے ہیں ادارے اب کیا کہتے ہیں یا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا آپ دونوں اگر ان کی بھی پارٹی ہو پھر آپ بھی ہو دونوں ساتھ میں ہو تو پھر آپ لوگ بحث کریں میں ان کے بحاف پر تو نہیں جنگ لڑنا چاہتی لیکن بارال میں صرف یہ آپ سے ضرور جاننا چاہ رہا ہوں نہیں آپ جنگ نہ لڑیں میری بات سن لیں ایک جملہ پھر آپ کی سن لوں یہ ساری documented باتیں ہیں وہ اپنے documents لے آئیں گے سر documents سب نہیں لے آئیں گے وہ سر document تو یہ بھی کہتا ہے کہ موڈیس کا document یا ورنڈ بینک یا ایشن ڈیویلپنٹ بینک یا ایکانومیس کا اپنا document ہے وہ کہیں سے نہیں مل سکتا وہ اس میں جو لکھا ہے ایون اسٹیٹ بینک کی ریپورٹس اٹھا لیں جو پاکستان کا ہے چلی جی دودھ اور شہد کی نیرے بینریاں مان لیتے ہیں سر اب آگے چل لینے دیں تھوڑا سب مجھے آگے چل لینے دیں تھوڑا سیاست پر بھی آ جانے دیں یہ کہیے گا کہ اب نواز شریف صاحب کی کیسز چل رہے ہیں ان کے اوپر ابھی فیلال سزا موطل ہے دیگر بھی کیسز کا ریفرنسز کا فیصلہ آنے والا ہے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے نواز شریف صاحب ابھی زیر عطا بھی ہیں یا چھوڑ جائیں گی ان کی جان ان کیسز سے اب تو وہ کہہ رہے ہیں کتری خط کون سا کتری خط مجھے تو پتہ بھی نہیں کتری خط آیا ہے کوئی یوٹن لے لیا انہوں نے بھی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اعتصاب کرنے ہی نہیں چاہتی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف نے ایک روپے کی کرپشن نہیں کی اس کو سزا کسی اور بات کی دی جا رہی ہے اس کو سیویلین کا جو حق حکمرانی ہے نا اس کی سزا دی جا رہی ہے اس نے سٹینڈ کیا ہے جمہوریت کے لیے اس نے وہ موسین پاکستان ہے اس نے پاکستان پر بڑے احسانات ہیں پہلے اس نے ایٹوی دھماکے کیے تھے اس کی حکومت لے لی اب اس نے سی پیک کیا آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ستر سال میں ترتالیس عرب ڈالر امریکہ نے دیا ہے ایک ایک ڈیڈیڈ عرب ڈالر آدھا آدھا عرب ڈالر اس نے ایک ون گو میں چھپن عرب ڈالر لے گیا ہے اس کا اس کو سزا دے دی ہے انٹرنیشنل قوت ہے اس میں ملوث ہے ہمارے بھی کچھ لوگ ایجنٹی کر رہے ہیں سمیت یہ موجودہ جو پی ٹی آئی ہے تو انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے پچھلے نواز شریف کے ساتھ ایک روپے کی کرپشن ابھی تک ثابت نہیں کر سکے ایک ایسے آدمی سے پوچھ رہے ہیں ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے تو نواز شریف صاحب بھی تو ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ انہوں نے یہ فلیٹس وغیرہ یہ سب چیزیں یہ سارا روپےہ پیسہ کہاں سے آ گیا مال و دولت اب تو پہلے تو پھر بھی کہا تھا کتری والوں نے دیا اب تو کتری والوں سے بھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں اس خط کا یہ کیسے ہو سکتا ہے سر کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کسی نہیں میں جب بہت ہی چھوٹا تھا اور آپ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوں گی اس وقت ان کے پاس ہر بہ روپے تھے اور یہ جو فلیٹ ہے نا یہ جس وقت خریدے گئے ہیں یہ ڈاکومنٹ ہے اس کا نیپ کا نو کروڑ میں خریدے گئے ہیں تو یہ اس سے پوچھ رہے ہیں بھائی میرے سے پوچھو اگر میرے پاس آج ہیں ٹھیک ہے عمران خان سے پوچھے وہ ڈاکیمنٹس پیش کیوں نہیں کر دیتے ہیں اس کی بہن علیمہ خان کے پاس سڑ سڑ آراب روپیا نکلا ہے نواز شریف صاحب نے جو فلیٹ کری تھے اس کے ڈاکیمنٹس پیش کیوں نہیں کر دیتے وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے سزا مل رہی نواز شریف صاحب نے وہ فلیٹ ان کے نام نہیں ہے آپ کے نام ایک چیز ہے نہیں جن کے بھی نام ہے نواز شریف کو ہٹا ہے نا وزارت سے حزمہ سے تو نواز شریف کے نام جب نہیں ہے تو وہ کہاں سے پروف کرے اور اس نے اگر مجھے نہیں پتا انہوں نے ڈاکیمنٹس دیا ہے نا تو مجھے بتائیں کہ پنامہ 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 کر کے ایون فیلڈ پہ تو نہیں نکالا نا انہیں تو اقامہ پہ نکالا ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی بڑی سمپل بات ہے شہباز شریف کرپشن کے لیے تو ایک انکوائری پہ جیل میں ہے انکوائری کے پاس ریفرنس ہوتا ہے پرویز خٹک اور دیگر علیم خان اور دیگر لوگوں کے خلاف ریفرنسز ہے وہ وزیر بنے بیٹھے یہ کونسا اتصاب ہے یہ آپ کی جائز بات ہے کہ سب کے ساتھ ایکوالٹی پر بات ہونی چاہیے یہ کے پی کے میں کہیے اتصاب نہیں ہو رہا نہیں آپ کی یہ بات چاہیے سارا اتصاب نہیں ہو رہا ہے انہی لوگوں کا ہو رہا ہے جنہوں نے اس ملک کو کچھ دیا ہے کے پی کے میں کیوں اتصاب کمیشن بند کیا ہے وہاں تو ان کے وزیروں نے ان کے چیف منسٹر پہ کرپشن کے عزمات لگائے تھے مجھے بتائیں نا کہ اگر یہ واقعی کرپشن کے خلاف ہیں تو وہ خرات جو ہے وہ چیاریٹی بگنز اٹھ ہوم وہاں سے شروع ہوتی ہے نا تو اپنے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑ دے اپنے لوگوں کو دیکھیں نمی پوری بات اس لیے نہیں کر دے سب کا عزم حساب ہونا چاہیے لیکن یہ کہی گا نا آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے سٹینڈ لیا اس لیے انہیں سزا مل رہی ہے یہ وہ لیکن اب وہ سٹینڈ کہاں ہیں سر اب تو وہ بلکل خاموش ہیں کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ گھنڈا پور نے کیا بات کی ہے جو تائر القاضری کی پارٹی کا جرنل سیکٹری ہے آپ کو یہ بھی شاید پتہ ہونا چاہیے کہ وہ علی رضا آبزی جو ہیں اس وقت وہ جو ان کے رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ لندن پلین ہوا ہے باقیدہ نواز شریف کی حکومت گرانے کے لیے اور ابھی ایک لیٹس سائر القاضری اور ذیا شاہد صاحب جو ہے ان کی یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں سر نواز شریف صاحب کیوں نہیں کر رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ کیوں اب خاموش ہو گئے ہیں کیا نہیں کر رہے یہ والی باتیں ہیں کہ کیا ہوا کیوں نہیں ہوا اب وہ بلکل خاموش ہیں کیا بولے ہیں وہ مجھے بتائیں نا ابھی تک تو وہ فلحال بلکل ہی خاموش ہیں وہ کچھ بتا نہیں رہے ہیں کہ حکومت کے حوالے سے بھی جو ان کی اپنی نون لیگ کی بھی حکمت عملی ہے ابھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہی کبھی آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں کبھی نہیں آئے اے پی سی میں تحریک چلانے کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا کوئی موقف سامنے نہیں آ رہا تو اس حوالے سے ان کو لیڈ تو کرنا ہے نسر آ کے آگے دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں ان کی پارٹی مکمل چل رہی ہے شہواز شریف اس کا صدر ہے ٹھیک ہے وہ اپنا کردار ہے اس کے باوجود ادا کر رہا ہے کوئی اسے جیل میں ڈالا ہوئے یہ میں جو ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کرداری ادا کر رہی ہے نا نون لیگ نواز شریف اس خطے کا اس ملک کا نہیں اس خطے کا بہت بڑا لیڈر ہے الیکشن میں اس نے اور مریم نے اپنا کردار ادا کیا نا تو ہم ایک اسٹیٹیجی کے تعد بولتے ہیں ہم یہ بغیر سوچے سمجھیں نہیں بولے جاتے بولے جو بولے جو جھوٹ سچ کوئی ضرورت نہیں ہوتی نواز شریف اپنے کیسی سے نمٹ رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے اس کی بیوی جو ہے وہ ایڈیا رگڑتی ہوئی چلی گئی اس دنیا سے اور اس ملک کے لوگوں نے جو باستیار تھے انہیں اس کی تیمار داری نہیں کرنے دی بیٹی کے ساتھ مجھے بتائے ایک آدمی کا نام بتا دے کسی شہسی لیڈر کا کہ جو پاکستان کے عوام اور جمہوریت کے لیے اپنی بیٹی کو لے کے جیل میں چلا گیا ہو اس کے بعد آپ کی تسلی نہیں ہو رہی کہ جنواز شریف یہ نہیں ہے پیپل پارٹی ایک علیہ دا پارٹی ہم ایک علیہ دا پارٹی ہیں ہم کو ایک پارٹی تھوڑی ہے کبھی نہیں ہوتا حسینی اٹھا کے دیکھیں لیکن ویسی لیڈرادی صاحب پہ بھی چل رہے ہیں وہ صحیح چل رہے ہیں کیا کہتے ہیں پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں مشاہد اللہ صاحب یہ کہیے گا مشاہد اللہ صاحب یہ کہیے گا یہ جرداری صاحب پہ بھی کیسas چل رہے ہیں تو پھر وہ صحیح چل رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں سب کا اعتصاب ہو سب کا ہو تو ان کے اوپر بھی چل رہے ہیں بڑے جاری اکاؤنٹس وغیرہ بھی نکلے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کا اتصاب ہونا چاہیے لیکن اتصاب اپنے گھر سے شروع کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان خود اور اس کی پارٹی اتصاب کے خلاف ہے یہ ہر چور اچکے کو پروٹیک نہ صرف کرتے ہیں بلکہ اس کو وزیر بناتے ہیں اور کے پی کے میں انہوں نے پانچ سال اتصاب نہیں ہونے دیا یہ ساری ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں آج مجھے بسائیں کہ نندی پور کی بات کیوں نہیں کرتے این آئی سی ایل کی بات کیوں نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے اندر جو لوگ ماضی میں ملوث ہیں اب وہ پی ٹی آئی میں ہیں مجھے بسائیں کہ چار سو چھپن آدمیوں کا نام پناہ میں تھا ان کے خلاف انہوں نے کہا تھا نہ ہم کریں گے کسی ایک کے خلاف کیا ہے ملکہ سب تو اتصاب ہونا چاہیے ایک آدمی ایسا ہے ان کے ساتھ چلیے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں مشاہد اللہ صاحب یہ فرمائی کہ عمران خان صاحب نے آج گفتگو کیا عمران خان کی اپنی آف شور کمپنی ہے علیمہ خان کی اپنی آف شور کمپنی ہے اگر ان کے خلاف وہ نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے یہ کرپشن کرپشن جو ہے یہ واویلا ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھا کوئی کرپشن ہی نہیں ہو رہی یہ کہیے کہ سر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ خود کر رہے ہیں کرپشن ان کے لوگ روزانہ پکڑے جا رہے ہیں مان رہے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں ریکل رائز نہیں کیا اس نے بنی گالا کو اور لوگوں کے گھر گرہ دیئے تجاوزات کے نام پہ ساری دنیا کے سامنے ہے نا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے میں تو نہیں کہہ رہا اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ڈکوصلہ ہے لوگوں کو ترک کی بطی کے پیچھے لگانے والی بات ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف بڑا جہاد کر رہے ہیں عجیب و غریب جہاد ہے کہ کوئی دو نمبر آدمی ایسا ہے نہیں اس ملکہ جو مختلف پارٹیوں کے بھی لوگ چھوڑ کے گئے وہ بھی سارے چور چکیز کی پارٹی میں ہیں ابنان خان صاحب کہہ رہے ہیں آج انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے ابنان خان صاحب نے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈر یوٹن نہ لے وہ لیڈر ہی نہیں ہے اور جو اگر اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا یوٹن نہیں لیتا تو وہ تو بے وکوفی کرتا ہے انہوں نے آج بڑی دلچسپ سی بات کی ہے اور آپ کے کومنٹ میں ضرور لینا چاہوں گے یوٹن لینا آپ لوگ تو تنقید کرتے ہیں وہ تو اس کو کہتا ہے اچھی بات ہے دیکھیں جب آدمی اپنے آپ کو بو علی سینہ سمجھتا ہونا دیکھیں احمق کے نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقل مند سمجھتا ہے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے اب یہ بات دنیا میں جو آج ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا جو یوٹن نہ لے یہ دنیا پوری میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو عمران خان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ملکہ یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی بات کریں اور اگلے دن اس کے برعکس کر دیں اور لیڈر کی یہی نشانی ہے لوگ وہ اپنی بات وہ ہے نا کہ حق بات آکے رکسی گئی تھی کبھی شکیب چھالے پڑے ہوئے ہیں ابھی تک زبان پر بات یہ ہے کہ لوگ غلطی سے بھی اگر کوئی بات کہہ دیتے تھے تو اس پہ ایسا سٹینڈ کرتے تھے کہ مر مٹتے تھے سٹینڈ لینا چاہیے تب ہی تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے بعد میں کہا وہ تو ایسی سیاسی بات ہی معذرت کر لی ختم ہو گئی بات ہے نا یوٹن تو نہیں یہ بہت ہی گھسیا پٹا سوال کیا آپ نے اور اس کا ہزاروں زفہ جواب دیا جا چکا ہے کہ اس کو اگلے دن میاں صاحب نے برا منایا تھا اور نواز شریف اس ملکہ لیڈر ہے اور شہباز شریف صاحب معافی بھی مانگ چکے ہیں پھر آپ یہی سوال کر رہے ہیں لیکن صاحب ہوا تو تھا نہیں باتیں جو لیڈر کرتے ہیں بعض گاتھ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں اور اس چیز کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں وقتی طور پر ابھی نواز شریف صاحب بھی پہلے کتری خط آپ لوگوں نے نون لگ نہیں پیش کیا اب وہ کہہ رہے ہیں کتری خط کا کوئی علمی نہیں ہے اس کا کوئی آئی ڈیا نہیں ہے وہ کیا ہے کیوں ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی پھر باتوں نہیں ہے نا یہ سارا پروپیکنڈا تھا نا میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ اپنا کردار ادا کر رہا تھا وہ پکڑی گئی ان کی کیسٹیں کہیں تو میں ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں میڈیا کے لوگ بول رہے ہیں تار الخاضری سے بات ہو رہی ہے اور دیگر بڑے بڑے اہم لوگوں کے نام ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے نام وہ لے رہے ہیں کھلے ہم ہو رہا ہے آپ ابھی وہ پرانا سوال ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ہوا کیا ہے نواز شریف کے ساتھ آپ خطری خضہ آپ کے مطلب کے نہیں نکل رہا ہے لیکن وزیراعظم صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کو پی اے سی چیئرمن بنانے سے جگہ ہسائی ہوگی یہ بھی کہا ہے وزیراعظم صاحب نے آج اور ابھی تک آپ لوگ ڈیسائیڈ بھی نہیں کر پا رہے کہ شہباز شریف صاحب کی جگہ کس کو بنانا ہے ادھر سے حکومت نہیں مان رہی بات یہ ہے دیکھیں بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو بھی بات کرنے پڑے گی وہ سوچ سمجھ کے اور اس کا سٹینڈ ایک ہون ہے مجھے بتائیں کہ یہ یہاں پہ تو اپوزیشن کو نہیں دے رہے ٹھیک ہے اس لیے نہیں دے رہے کہ جناب وہ نہیں چاہتے کہ اس کا آرڈٹ یہ ان سے کرائیں اپنا تو پھر کے پی کے میں یہ کیوں نہیں دے رہے اپوزیشن کو اگر یہی بات ان کی درست ہے تو کے پی کے میں تو پچھلے پانچ سال ان کی حکومت ہی نا تو وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سپیکر پی اے سی کا چیئرمین ہوگا اس کا مطلب ہے کہ کے پی کے میں جو پچھلے پانچ سال گڑ بڑ ہوئی ہے اس کا آرڈٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو منتخب سپیکر ہے وہ کرے گا لیکن یہاں پہ اس کے بالکل برکس یوٹرن ہے اب مجھے بتائیں اس بات کو کیسے جسٹیفائی کریں گے جبکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ پبلک ایک آنٹ کمیٹی جو ہوتی ہے آٹھ دس پرسنٹ چیزوں کا آڈٹ کرتی ہے ان کے پاس کسی کو جیرمی ڈالنے کا اختیار نہیں ہوتا پبلک ایک آنٹ کمیٹی وہ کشید شاہ صاحب لیکن اگر فرض کرو یہ کہتے ہیں کہ شہواز شریف یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پیچھے ان کی حکومت تھی تو بھئی کیپی کیپ میں بھی تو آپ کی پیچھے حکومت تھی وہاں پہ تو زیدے نا پھر اسی بات کی نہیں تو فیڈرل میں تو آپ کی تھی نا آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیپی کا کوئی سکیڈنل نکال کے پھر اس پہ کچھ کیا آپ لوگوں فیڈرل میں تھے آپ لوگ بھی تو کچھ کر سکتے تھے اس وقت تو ایف آئی آپ کے اڈنر تھال مجھے آپ کی آواز ہی نہیں سمجھ میں آئی سر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کیپی میں اگر اتنی گڑبڑ ہو رہی تھی سب ہوا یہ الگ بات ہے کہ عوام نے تو خیر انہیں پہلے سے بھی زیادہ منڈرٹ دیا وہاں پر لیکن اگر اتنی گڑبڑ ہو رہی تھی تو فیڈرل میں تو آپ تھے آپ لوگ کیوں نہیں کچھ کر سکے پی ایسی میں خوشید شاہ سے تھے ان سے آپ کہتے ہیں ان کے خلاف کوئی نکالتے چیز ہیں کیپی میں بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیپی میں اور سندھ میں ٹو تھرڈ مجارٹی ملی ہے وہاں کی پچھلی حکومتوں کو اور کیپی اور سندھ میں کچھ نہیں ہوا جہاں پہ ہوا ہے وہاں پہ حروا دیا گیا ہے یہ ساری دنیا کو پتا ہے نا پنجاب میں کام ہوا وفاق نے کام کیا یہ بجلی کے کارخانے کیپی کے والا انہیں تو نہیں لگایا تھے نا انہیں تو کہا تھا ہم ساڑھے تین سو ڈیم بنائیں گے اور اتنی بجلی پیدا کریں گے کہ پورے پاکستان کو بھی دیں گے اور ایکسپورٹ بھی کریں گے ایک میگا وارٹ نہیں بنا سکے وہ ٹھیک ہے انہیں ٹو تھرڈ مجارٹی مل گئی ہے وہاں پہ تو پہ رہاں بجلی بنائی ہے انہوں نے سارا گروہوں نے کچھ نان کیا ہوتا تو عوام انہیں کیوں سپورٹ کرتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہر تحصیل میں ایک سپورٹس گراؤنڈ ہوگا پلے گراؤنڈ ہوگا وہ ایک ظلے میں بھی نہیں بنا سکے آپ لیڈی ریڈنگ کا حل ہو رہا ہے جو آل لیڈی ہسپٹل تھے وہ برے ہو گئے ان کی پولیس کا یہ حل ہے کہ تائر دعویڈ ختل ہو جاتا ہے آل داوے پورے وہاں سے گزر جاتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں بڑی مثالی پولیس ہے اسے افغانستان میں لے جا کے وہ تو یہ بھی بات ہو رہی ہے پھر اسلام آباد کا سیف سیٹی پروجیکٹ کیا کہتا ہے سر وہ کہہ رہے سارے کیمرے بھی آپ کے خراب ہیں اس میں اتنے پیسے آپ لوگوں نے لگائے ہیں اور وہ پتہ ہی نہیں کچھ لگا اچھا اگر کیمرے نہ ہوتے لگے ہی نہ ہوتے تو اس کا مطلب ہے تو کسی کو پہ اٹھا گے لگا کہ اپنے پاکستان سے ختل کر دیا جائے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی مجھے ایک بات بتایا نا پاکستان کا کتنے شہروں میں کیمرے لگے ہوئے تو جہاں پہ کیمرے نہیں لگے ہوئے یہ کتنا سمپلیفائی ہے کہ یہ ہوئی چیزیں بھائی اگر کیمرے کام نہیں کر رہے تھے تو وہ اب آپ کو خواب آیا آپ کو آتے ٹھیک کرا دینے چاہیے تھے نا اور اگر کسی نے گھڑ گھڑ گیا تو اس کو فگر آؤٹ کریں آپ اس کو بانہ بناتے ہیں کیمرے ٹھیک نہیں تھے آپ دیکھتے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں ابھی تو آئیں پتہ لگ گیا ہے کیمرے خراب ہیں آپ کے آواز بہت زیادہ کٹ کے آ رہی ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پاس طور پر اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں سابق وی سی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران صاحب نے آج گفتگو کی ہے میڈیا میں اور انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جو اساتذہ ناب میں پیش ہو رہے ہیں یا ان کے اوپر جو انکوائریز چل رہی ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک ہو رہا ہے پھر یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ناب سعاد رفیقی خلاف ثبوت چاہتا ہے اور دفائی پوزیشن پر ہے اور کافی انہوں نے اس حوالے سے باتیں کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ غلط گرفتاری پر ناب کی انا بھی مجروع ہوتی ہے اعتصاب کرنا حکومتوں کا کام نہیں ہوتا یہ جو کچھ آج یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں اعتصاب ناب کرے گا فائیے کرے گا ادارے کریں گے ہائی کورٹ کرے گی چھوٹی عدالتیں کریں گی سپریم کورٹ کرے گی یہ ہے اصل میں اعتصاب کے ادارے حکومتوں کے پاس اس طرح کا کوئی آئین اختیار نہیں ہے یہ جو ناب ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے اس کا چیرمن جو ہے یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے ٹینیور فوس پہ ہے یہ کہہ رہے ہیں جی ہم کریں گے انہوں نے ایک اعتصاب کا وہ تو سر اگر کوئی انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر آپ لوگ کو اعتراض کس بات کا ہے پھر تو آپ لوگ آپ اپنے ہی وزراء اپنے ہی جو سوری آپ کے جو رانمائے ان کی بات کے اگینس بات کریں وہ کہہ رہے ہیں ہے یہ ناب تو سارا نیازی ہے اس کے پیچھے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ناب انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں دیکھیں نا وہ تو ڈی جی ناب جو ہے لہور کا اس نے آ کے ثابت کر دیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹویشنل یہ انڈیپینڈنٹ ہے یہ حکومت اس کو دیکھنا اعتصاب ہوگا تو عیک روسی بورڈ ہوگا عیک روسی بورڈ ہونے کا مطلب ہے حکومت کے بھی خلاف ہوگا لیکن اگر حکومت میں اپنے ایس صاحب کو اپنے آتھ میں لے لگی تو اس کا مطلب ہے حکومت کے خلاف نہیں ہوگا اپوزیشن کے خلاف ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں اس نکتے کو سمجھ لیں میں آپ کی بات نکتہ سمجھ گئی لیکن صاحب یہ چیف جسٹس بھی آپ لوگ کو یہ پوائنٹ کیے ہوئے ہیں پھر ان لوگ کو کیا ہو گیا بعد میں دیکھیں یہ بھی بڑا گھسا پٹا سوال ہے ہم نے کیوں لگائے تھے کہ آئین ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے لگانا ہے اگر ہم نہیں لگائیں گے تو اس کے بات شاہر نہیں نہیں یہ تو نہیں کھابنا لگائے یہ تو نہیں ہو گئی آپ کی اچھا اب لگانے کا سن لیں میری بات اب دیکھیں سوال یہ سن لیا کریں بات یہ ہے کہ زیاؤ لگ کو کس نے لگایا تھا زلفغار علی بھٹو نے لگایا تھا اس نے فانسی چڑھا دیا تو اب زلفغار علی بھٹو کی فانسی کی ذمہ داری زلفغار علی بھٹو پہ آگئی آپ کے سوال کے مطابق پرویز مشرف کو نواز شریف نے لگایا تھا اس نے لگایا تھا کہ وہ مارشلہ لگا دے اب وہ اگر لگا رہا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں جی لگایا تو آپ نے تھا یہ کیا سوال ہے یہ یہ کوئی سوال ہے نہیں سب اس لیے آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ پھر ایک نے پینڈنگ لگر آپ کہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس کو چوئیس کو بہتر منانا ہوتا ہے بہرحال چلیے یہ نیاب کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں لاشٹ کوئیسٹن اسی سے متعلق کر لیتی ہوں سابق وی سی پنجاب انیورسٹی مجاہد کامران یہ بتا رہے ہیں آج میڈیا کو کہ فواد حسن فواد پر وعدہ معاف گواہ بننے کا دباؤ ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ جو اساتذہ بھی وہاں پر جن پر انکوائریز چل رہی ہیں پیش ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا ہی نازیبہ سلوک کیا جاتا ہے تو نیاب کی حوالے سے سر کیا پھر لاسٹلی آپ کہیں گے لاسٹ کومنٹ سر آپ کے نیاب جو ہے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اعتصاب ہو لوگوں کا اکراس دی بورڈ ہو بے رحمی سے ہو لیکن اعتصاب کرنے والے ادارے جو آئینوں نے طاقت دیتا ہے اس کا اگر جانبداری کے ساتھ اس کا استعمال کریں گے تو لوگوں کا ایمان اٹھ جائے گا اور وہ اٹھ چکا ہے خود دیکھیں نا جب ڈی جی آکے ٹاک شوز میں انویسٹیگیشن کی باتیں لوگوں کو بتا رہا ہے فواد حسن فواد کی باتیں بتا رہا ہے جو انڈر انویسٹیگیشن ہے تو اس کا مطلب ہے اعتصاب نہیں ہو رہا بلکہ یہ یعنی کہ جانبداری کے ساتھ آپ نے ٹارگٹ کر کے انتقام لے رہے ہیں تو انتقام اور اعتصاب میں فرق ہوتا ہے لیکن کچھ میں تمام لوگوں کو نہیں کہہ رہا کچھ اعتصاب کے افسروں نے یہ ثابت کیا کہ وہ انتقام لے رہے ہیں اور انتقام لیں گے انتقام کی مدت زیادہ نہیں ہوتی اور یہ آپ کے اپنے سامنے آ جاتا ہے یہ لوگوں کو ہسٹری نہیں پڑی ہوئی نا لوگوں نے تو بات یہ ہے کہ اس کو درست ہونا چاہیے چیئرمنز جو اعتصاب ہے نیب ان کو خود آگے بڑھ کے اس کا تدارک کرنا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو اور اکراسی بورڈ ہو اور امانداری کے ساتھ ہو تاکہ اس ادارے پہ لوگوں کا اعتماد رہے اعتماد ختم ہو جائے گا تمام لوگوں کا تو پھر اتارہ بھی نہیں رہے گا بلکل ٹھیک ہے انہی پوائنٹ انہی پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ ہی یہاں پر ہم پروگرام کے اختتام کر لیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب آپ نے وقت دیا اور سوالات کے جوابات دیئے نازلین ان کی گفتگو آپ نے سنی جی این این سپیشل سے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے انہی پوائنٹ